ہمارے ساتھ غلط ہو گیا، بلڈر نے غلط کر دیا، پروجیکٹ ٹھیک نہیں تھا پیسے آپ کے ہیں، اینو سیز تو دکھائیں تو پھر آپ اینڈ میں روتے پھریں گے ریڈ بوکس آپ کو اپورچونٹی دے رہا ہے سلام علیکم ناظرین، ریڈ بوکس میں آپ کو خشامدید، میں ہوں محمد عامر جمیل وہ چار کون سے سٹیپس ہیں جو کہ آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے کسی بھی پروپٹی کو بائے کرنے سے پہلے آج اس پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی کیونکہ لوگوں کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں کہ وہ کسی بھی پروپٹی کو خریدنے جاتے ہیں تو وہ ایک چیز چیک کرتے ہیں، دوسری چیز چیک کرنا بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس شکایات لے کر پہنچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا، بلڈر نے غلط کر دیا، پروجیکٹ ٹھیک نہیں تھا اس ٹائم پہ لیگل تھا، آج اللیگل کیسے، یہ تمام معاملات ہوتے ہیں تو چار ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ اگر آپ کسی بھی بلڈر کے حوالے سے کسی بھی پروڈر کے حوالے سے اگر چیک کر لیں گے تو اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ان چار پوائنٹس کے اندر چیک کر لیں گے جب ان چار پوائنٹس کو ویریفائی کرتے جائیں گے اور ان چار پوائنٹس کو فالو کرتے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی پروڈر کے اندر مشکل پیش نہیں آئے گی کہ اس پروجیکٹ کو جج کرنے میں اس بیلڈر کو جج کرنے میں اس جو پروجیکٹ کی ہسٹری ہے اس کو جج کرنے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا تو اگر آپ کوئی بھی پروجیکٹ لینے جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس بیلڈر کی بیلڈر ہسٹری چیک کریں مثلاً وہ بیلڈر کہاں کا بیلڈر ہے کیا وہ کراچی میں اگر آپ نے پروجیکٹ لینے وہ اسلام آباد سے آرہا ہے تو پہلے اس نے اسلام آباد میں کتنے پروجیکٹ بنا کے دیئے ہوئے اسی طرح سے کوئی انٹیریر پنجاب یا انٹیریر سندھ کا اچانک سے بیلڈر سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے وہاں وہاں پہ یہ یہ پروجیکٹس بنا کے دیئے ہوئے ہیں تو آپ اس کی جا کے کم از کم ویریفیکیشن تو کریں کیونکہ اگر آپ کے لیے سے ایک بہت بڑا سرمایہ پڑا ہوئے اور آپ اس کو اچانک سے لگاتے ہیں اور بغیر کسی ویریفیکیشن کے اور بیلڈر کی ہسٹری جانے بغیر تو پھر تو آپ سمجھ لیں اپنے پیسے خود دوبا رہے ہیں ایک رسک کے اوپر ہے اگر وہ بیلڈر بہت اچھا نکلا تو آپ نے بہت اچھی اس کی ورڈ آف ماؤ پبلیسٹی کے ذریعے وہ بندہ بہت فیمس بھی ہوگا لیکن اگر وہ بہت برا بیلڈر نکلا تو پھر آپ اینڈ میں روتے پھریں گے اس کی مثال اس طرح سے کہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک کلائنٹ کی کال آئی تھی ان کلائنٹ نے مجھے بتایا کہ دو ہزار دو کے اندر کراچی کے ایک بہت بڑے بیلڈر نے نام نہیں لے رہے لیکن کراچی کے ایک بہت بڑے بیلڈر نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا اس پروجیکٹ کے اندر دو ہزار دو میں ان کے والد صاحب نے بہت بڑی انویسمنٹ کی اور وہ آج کی اگر انویسمنٹ کی بات کریں تو وہ تقریباً اس ٹائم پہ تقریباً پندرہ سے بیس لاک کی انویسمنٹ تھی جب اس پروجیکٹ کو مکمل نہیں کیا اس کا سرکچر کھڑا نہیں ہوا صرف وہ ڈگنگ ہوتی رہی اور اس کے پر اوور سیلنگ ہوتی رہی تو اس کے نتیجے میں یہ نکلا کہ وہ پروجیکٹ آج تک ماتھا پڑا ہوا ہے اس کے اندر کوئی کام نہیں ہوا ہے تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ بھی دیکھنا ہو تو آپ ریڈ ووکس سے رابطہ کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسی پروجیکٹ اسی بیلڈر کے پاس لے کے جائیں گے جس کا پروجیکٹ اچھا ہوگا جس کا پروجیکٹ سالیڈ ہوگا ایسے ہی کسی پروجیکٹ میں آپ انویسمنٹ نہ کریں کسی نہ کسی کمپنی سے رابطہ کریں ریڈ ووکس آپ کو اپرچونیٹی دے رہا ہے اور ہماری ٹیگ لائن بھی یہی ہے کہ یور پروپرٹی آور پرائیورٹی کہ اس طرح سے ہم آپ کے اپرچونیٹیز آپ کے لئے کریئیٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی طرح سے اچھا انویسمنٹ کے ذریعے اچھا اون نکال سکیں اچھا پروپیٹ نکال سکیں اس طرح سے اگر دوسرا کام آپ نے چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ جا کر چیک کریں اس پروجیکٹ کی لوکیشن کیا وہ لوکیشن کے لحاظ سے اگر ایک کمرشل پروجیکٹ ہے جو کہ ریزیڈنشل کی سوسائیٹی میں لانچ ہو رہا ہے تو اس کی کیا ریزیڈنشلی اس کی کمرشلی وہ اپروو ہے کیا وہ اگر کوئی پروجیکٹ بنا دیا گیا مثال کے طور پر بہت ایسی بیلڈنگ بن جاتی ہیں جو کہ بہت چھوٹے پلوٹ کے اوپر ہوتی ہیں اور نیچے ان کے نیچے مارکٹس بنا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا رش جمع ہو جاتا ہے جبکہ اوپر فلیٹس بنا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان پروڈیکٹ کے اندر بہت زیادہ جو لوکیشن ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور رش لگ جاتا ہے اور جو ریزیڈنشل میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر ایک تیسرا پوائنٹ ہے جو کہ سب سے اچھا پوائنٹ ہوگا کہ آپ اس پروڈیکٹ کے جا کے اس بیلڈر سے کہیں جہاں سے بھی آپ لے رہے ہیں ان سے کہیں کہ مجھے NOCs تو دکھائیں اگر آپ اس بندے کے پاس NOC موجود نہیں ہیں اگر وہ پروڈیکٹ SBCS اپرووڈ نہیں ہیں MDA سے اپرووڈ نہیں ہیں KDA سے اپرووڈ نہیں ہیں یا کسی بھی آثورٹی سے اپرووڈ نہیں ہیں کیونکہ کسی بھی پروڈیکٹ کو اگر Environmental Protection Act کے تحت اپرووڈ نہیں کروایا جاتا سندھ میں تو وہ پروڈیکٹ رکھ سکتا ہے وہ پروڈیکٹ بند ہو سکتا ہے اگر آپ اس پروڈیکٹ کا NOC ہی چیک نہیں کر رہے ہیں اگر آپ اس پروڈیکٹ کو NOC کو کسی اور جگہ سے ویریفائی نہیں کرواتے یا کسی ایسے ریلائیول بندے کے پاس نہیں جانتے جو کہ خود پہلے تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ کو بیچ رہا ہے تو پھر آپ اپنے پیسوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ایک آخری چیز ہے وہ یہ چیک کریں کہ جب ابھی آپ کسی سے پروڈیکٹ لینے جائے تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ مجھے ٹرانسور کب ملے گا یہ زمین کے اوپر کیا مجھے صرف ٹرانسور ملے گا سیل ڈیڈ ملے گی سب لیز ملے گی لیز ملے گی میوٹیشن ہوگی ہوگا کیا پروسیجر اس سے کھل کر بات کریں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ نہ پوچھیں یہ نہ پوچھیں جس کی وجہ سے وہ نراز ہو جائے گا پیسے آپ کے ہیں اگر آپ کے پیسے ڈوب گئے تو ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا ہوگا آپ کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی پروڈیکٹ کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو اس وقت ایک نمبر موجود ہوگا آپ اس پر کال بھی کر سکتے ہیں ہماری وہ فری میں ہوتی ہے ریڈ باکس کی تو ہم آپ کو گائیٹ کر دیں گے کنسلٹ کر دیں گے اور اگر آپ پروپرٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے ہم آپ کو گائیٹ کر دیں گے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں